بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے سوکھی میٹھی سوئیوں کی ریسپی یہ بنانے میں جتنی زیادہ آسان ہے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے بہت ہی آسانی سے جھٹ پٹ یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی زیادہ لا جواب ہوتا ہے بہت آسانی سے بننے والی اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے باریک والی سوئی لی ہے یہ وزن سے دو سو گرام ہے تو سب سے پہلے ہم ان سوئیوں کو ہلکا سا کرش کر لیں گے تھوڑا سا توڑ لیں گے کیونکہ ہمیں اس کو روست کرنا ہے تو بہت زیادہ بھی ان کو چھوٹا چھوٹا نہیں کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے اب ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر ایک پین میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون گھی اور اسی کے ساتھ میں نے کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں کاجو بادام اور کشمش آپ اپنے پسند کے حساب سے دوسرے ڈرائی فروٹس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو تو سب سے پہلے کاجو اور بادام کو پہلے ہم گھی میں روست کر لیں گے کشمش ہم تھوڑی دیر کے بعد ڈالیں گے کیونکہ وہ بہت جلدی پھول کر جلنے لگ جاتی ہے تو تھوڑا سا ان کو روست کرنے کے بعد اس میں کشمش آٹ کریں گے اور اس کو بھی لو فلیم پر جب تک روست کر لیں گے جب تک کشمش اچھی طرح سے پھول نہیں جاتی بہت جلدی یہ فرائے ہو جاتے ہیں یہاں پر دیکھئے تقریباً دیر سے دو منٹ ہوا ہے اور ڈرائی فروٹس اچھی طرح سے بھون گئے ہیں فرائے ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو نکال دیں گے بہت زیادہ ان کو فرائے نہ کریں ورنہ پھر یہ جل جاتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بہت خراب آتا ہے اب ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور اسی پین میں ڈالیں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون کے جتنا گھی گھی آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے تھوڑا سا کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو اب یہ سیوئیاں اس میں اٹ کریں گے جو ہم نے کرش کر کے رکھی ہوئی تھی اب ہمیں ان سیوئیوں کو گھی میں روست کرنا ہے تو گیس کی فلیم کو لو رکھئے گا کیونکہ ان سیوئیوں کو پین میں چلانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ ان کو continue چلاتے ہوئے روست کر لیجئے اور یہاں پر میں نے already roasted سیوئیاں لی ہے تو ان کو بہت زیادہ روست نہیں کرنا پڑے گا بس دو سے تین منٹ میں یہ اچھی طرح سے بھون جائیں گی لیکن اگر آپ کے پاس white سیوئیاں ہے جو کہ unroasted ہوتی ہے تو اس کو آپ کو بھوننے کی لیے تھوڑا سا زیادہ time لگے گا اور جیسے جیسے آپ ان سیوئیوں کو بھونتے جاؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ ان کا size بھی چھوٹا ہونے لگا ہے اور ان کو پین میں چلانا بھی تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے تو اسی طرح سے ہم ان کو دو سے تین منٹ کے لیے روست کر لیں گے بہت زیادہ بھی ان کو dark نہ کریں دیکھئے تقریباً دو سے تین منٹ میں ان پر اچھا سا golden brown color آ گیا ہے تو بس اس سے زیادہ ہم ان کو روست نہیں کریں گے ورنہ پھر ان کا taste خراب ہو جاتا ہے تو اب ہم اس میں add کریں گے شکر تقریباً تین چوتھائی کپ کی جتنی شکر کو پہلے تو ہم اچھی طرح سے ان سیوئیوں میں mix کریں گے اور شکر کی quantity کو آپ اپنے taste کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو لیکن تین چوتھائی کپ اکدم perfect رہتی ہے دو سو گرام سیوئیوں کے لیے شکر کو اچھے سے mix کرنے کے بعد ہم اس میں ایک کپ پانی add کریں گے تو پانی ہم پہلے سے ہی بہت زیادہ add نہیں کریں گے تو low flame پر پہلے ہم سیوئیوں کے ساتھ پانی کو اچھی طرح سے mix کریں گے اور اچھی طرح سے mix کرنے کے بعد اب ہم اس کو cover کر کے دو سے تین منٹ کے لیے low flame پر پکائیں گے جسے کہ سیوئیاں ہماری اچھی طرح سے soft ہو جائے گی اور تقریباً تین منٹ کے بعد ہم سیوئیوں کو check کریں گے دیکھئے پانی اس میں اچھی طرح سے dry ہو گیا ہے اور سیوئیاں بھی کافی اچھی طرح سے soft ہو گئی ہے اور ایک بار ان کو ہلکے ہاتھوں سے mix کریں گے اور اس میں ڈالیں گے half teaspoon kevra water اگر آپ essence use کر رہے ہو تو دو سے تین drop کی جتنا add کر لیجئے اور آدھا teaspoon ہی ilaiji کا powder add کریں گے اگر آپ کے پاس kevra water یا پھر kevra essence نہ ہو تو صرف ilaiji کا powder add کر لیجئے اس سے بھی بہت اچھا flavor آتا ہے اچھی طرح سے mix کریں گے اور اچھی طرح سے mix کرنے کے بعد یہ جو dry fruits ہم نے fry کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں add کر لیں گے تھوڑا سا بچا لیں گے final میں garnishing کے لیے dry fruits کو بھی سیوئیوں میں اچھی طرح سے mix کرنے کے بعد اب ہم اس کو cover کر کے دو منٹ کے لیے دم دیں گے تو اب اس کو cover کر لیجئے اور دو منٹ کے بعد میں نے gas کی flame کو off کر کے اس کو دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اور اسی کے ساتھ ہماری زبردست سی سوکھی میٹھی سیوئیاں تیار ہے surf کرنے کے لیے تو اس کے پہلے ایک فوک کی مدد سے آپ اس کو اس طرح سے الگ الگ بھی کر سکتے ہو یہ کافی آسانی سے الگ ہو جاتی ہے اس طرح سے کھلی کھلی میٹھی سیوئیاں بہت ہی آسانی سے بنا کر آپ بھی تیار کر سکتے ہو اور کیونکہ یہ تھن سیوئی ہے تو اس میں پہلے سے ہی بہت زیادہ پانی ایڈ نہ کریں لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ٹھیک طرح سے پکی نہیں ہے تو اس میں ایک بار پانی کا چھیٹا دے کر اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے دم دے دیجئے یہ اچھی طرح سے پک جائیں گی اور اسی کے ساتھ ہماری سوکھی میٹھی سیوئیں بہت ہی زبردست سی بن کر تیار ہے سرف کرنے کے لئے تو آپ اس کو کسی بھی سپیشل اوکیزن پر بھی بنا سکتے ہو بہت ہی آسانی سے جھٹ پٹ یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے تو پھر ٹرائے ضرور کیجئے اس آسان سی ریسیپی کو اور یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ